ادعوہم لعابائہم لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ چنانتہ یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بطیجے کو بھانجے کو آپ یہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تک کہ اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو سمجھئے کہ سائیکلوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لئے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درچ کروا دے وہاں پر اور اس کا نام ولدیت اسی کے لیکن نہیں ہے یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے قول ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لئے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لئے کہ حضور نے انہیں یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارسہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا یہ ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب کسم جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنْعَهُمْ فِي مَا اَخْتَعْتُمْ بِهِ لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خوبے پکڑے گا نہیں وَلَيْكِمْ مَا تَعْمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جو کچھ تم اپنے دنوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا وَقَعَلَا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا وَيَقِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا مَخْشنے والا وَمِحْرَمَان